and welcome to my youtube channel آج سنڈے تھا تو ہم سب ناشتہ کرنے کے لئے باہر گئے تھے ہلوہ پوری کھانے کے لئے تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتاؤں کہ ہم نے کہاں سے ہلوہ پوری کھائی اور مارا ایکسپیڈینس کیسا رہا سنڈے کو سب کا دل کرتا ہے کچھ ڈیفرنٹ ناشتہ کرنے کا ڈیلی روٹین سے ہٹ کے ناشتہ ہو تو سب کی پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم باہر ہی جائیں اور وہاں سے ہی ہم صبح ناشتہ کریں اور لاہور میں تو بہت سے سپورٹس ہیں ناشتہ کرنے کے لئے دیسی بھی اور انگلیش بھی آج ہم لوگ ہلوہ پوری کی طرف گئے تھے تو جی یہ میری بیٹی بھی آپ سب کو ہائے کر رہی ہے ہم سب ناشتے کے لئے گئے تھے تو یہ دیکھیں یہ تو ہے گوالمنڈی آئی ہے یہ تو لاہور کی سب سے مشہور جگہ ہے جہاں پہ دیسی کھانے ہر قسم کے دیسی کھانے ملتے ہیں اور ابھی آپ کو تھوڑی رونک کم لگ رہی ہوگی کیونکہ ہم لوگ صبح گئے تھے ناشتے کے لئے تو بہت سی مارکٹ ابھی بند تھی صبح مینلی ٹائم ناشتے کا ہی ہوتا ہے تو آپ کو وہی شاپ سکولی نظر آئیں گے باقی ابھی مارکٹ بند تھی یہاں پہ تو مطلب آپ سمجھیں کہ جو سب سے پرانے ٹائم کے دیسی کھانے ہیں وہ آج بھی یہاں پہ ویسے کے ویسے ہی ملتے ہیں اور ٹیسٹ پوائنٹ آف یو سے کہیں تو واقعی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ ہے ہی انہی ایڈیاز میں ہے جتنا پرانا ہے ٹیسٹ وہ یہی پہ ہے تو یہ ہم لوگوں نے حلوہ پوری جو کھائی تھی وہ ہم گئے تھے نسبت روڈ پہ بہت ہی مزے کی ان کی حلوہ پوری تھی بہت فریش ان کی حلوہ پوری تھی اور مطلب مزہ آگیا تھا حلوہ پوری سے ہم لوگ فریش ہو گئے تھے اس حلوہ پوری سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باہر ہی مزے کی بنتی ہیں اور ان کو باہر ہی بیٹھ کے کھانے کا مزہ آتا ہے جیسے کہ حلوہ پوری ہے یہ جیسے ہی گرم گرم کڑاہی سے نکلتی ہے اس کو کھانے کا اسی ٹائم مزہ آتا ہے اور ادھر بیٹھ کے ہی کھانے کا مزہ آتا ہے ان کی کیسے سٹائل کس ٹیکنیک سے وہ پوری ڈالتے ہیں اور ایک ہی سے ان کے لیول سے کی پوریاں بنتی جاتی ہیں تو سٹنگ ارینجمنٹ تو نہیں تھا ان کا بٹ اینی ہاؤ ہم نے اس کو منیج کر لیا گاڑی میں ہم لوگوں نے بیٹھ کے ایزیلی کھا لی بہت ہی کرسپی بہت ہی مزے کی ان کی پوری تھی ہلوہ بھی بہت مزے کا تھا بہت زیادہ تیز میٹھا نہیں تھا بہت اچھا ایک نارمل اس میں تھا اور اس کے ساتھ جو باجی تھی وہ بھی بہت مزے کی تھی تو ہم سب نے یہی ناشتہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مطلب یہ لگ بھی رہی ہے جیسے آپ کو کرنچی سی یہ ہے بھی ویسی ہی تھی کرنچی کرنچی تھی اور بہت مزا آیا اس ناشتے کا میں مجھے اور میری مدر ان لوگ کو تو بہت پسند ہے ہلوہ پوری ہم دونوں بہت شوق سے کھاتے ہیں پر اس طرح جب سب جائیں کھانے تو پھر سب ہی کھا لیتے ہیں ہلوہ پوری ناشتہ ہمیشہ ساری چیزوں سے ملکے ہی پورا ہوتا ہے یہ ہلوہ پوری تھی اور ایک پاس ہی اس کے اسی شوق کے پاس ہی تھا ایک ڈھابا تھا اس کی دودھ پتی بہت مزے کی تھی تو اس کے بعد ہم نے وہ دودھ پتی ان سے لی اور آپ پہ یقین کریں اتنا مزے کا ہمارا ناشتہ ہو گیا کہ بھئی زبردست تو اسی طرح سے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ